بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں یہ فجر کی نماز کے بعد میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروار ہوں اور انتظار میں اس لیے کر رہا تھا ساری رات کہ ایف آئی آرز کا پتہ جل جائے کہ ٹوٹل کتنی ایف آئی آرز میرے اوپر ابھی تک دی گئی ہیں جو میرے پاس ابھی تک انفرمیشن ہے اس کے مطابق ایک لاہور میں ایف آئی آر ہے ایک گوجرہ والا میں ایف آئی آر ہے ایک گوجرہ میں ایف آئی آر ہے دو جھنگ میں ایف آئی آرز ہیں اور ایک اٹک میں ایف آئی آر ہے باقی ایف آئی آرز کا ابھی تک پتہ نہیں چلا لیکن یہ چھے ایف آئی آرز میری اطلاع کے مطابق جن میں سے پانچ کی کاپی غالباً میرے پاس موجود ہے اور چھے ایف آئی آرز ٹوٹل میرے اوپر دی گئی ہیں اور یہ پنجاب کے اندر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں کل میرے گھر سے ہتھیار لے گئی تھی پولیس تمام لائسنس انہوں نے منصوب کر دی ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو بہت حساس ادارے ہیں انہوں نے مجھے کئی مرتبہ اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ اپنی سیکیورٹی کا بندبس کریں اور آپ کو اپنی سیکیورٹی اپنے ساتھ رکھنی ہے اور آپ کو ضرورت ہے اس کی کیونکہ آپ کی لائف خطرے میں ہے کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے یہ لائسنس وغیرہ لیے تھے اور ہتھیار بھی لیے تھے سیکیورٹی بھی تھی اور یہ سب سرکاری اپروول کے ساتھ تھا اور میں نے مقامی پولیس کو سب کو آگاہ کیا ہوا تھا ہر چیز کی ویریفکیشن ہوئی تھی لیکن وہ اچانک انہوں نے رات گئے کاروائی کی اور پھر میرا سارا اصلہ اور چیزیں لے کر چلے گئے یہ کاروائی کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے اوپر ایف آئی آرز دی جائیں گی اور کل رات گئے انہوں نے ایف آئی آرز دینا شروع کی اور لگتار بہت ساری ایف آئی آرز ہوئی ہیں انتیس چھے دوزار بائیس کو یعنی گزشتہ رات کو اب ایف آئی آرز کے در لکھا کہ اذا آپ یہ سن لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں نے جرم کیا کیا اور ویر اوپر ایف آئی آر کیا ہے تھوڑا مجھے گوھر سے پڑھنا پڑے گا میں اس کو ذرا قریب کر لیتا ہوں اپنے تاکہ میں آپ کو آسانی سے بتاؤں گی یہ کیا ہے ایف آئی آر میں لکھا ہے جی کہ یہ گوجرہ والی ایف آئی آر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اس میں جو مدعی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بعض سیاستدانوں اور بعض الیکٹرونک میڈیا کے لوگوں نے قسم کھارک کی ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنا اور پاکستان کی افواج کی طاقت کو کمزور کرنا ہے دشمن کے ایجنڈے کو طاقت دینی ہے پاک فوج کے گراف اور ایمج کو نقصان پہنچانا ہے گفتگو کرنا جرم ہے اور پاکستان کے قانون میں بھی جرم ہے اور منع ہے یہ کہ پاکستان کی تاریخ ملک کے دشمن اناثر ان کے آلہ کاروں سے بھری پڑی ہے بلاخر ملک دشمن اناثر خود اپنی موت مر جاتے ہیں یہ کہ پاک فوج کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے اس کی مہارت اور دلیری کو اس کے منظم ہونے کو تسلیم کرتی ہے اور پوری دنیا میں پاک فوج کی عزت ہے جو کہ قیامت تک رہے گی یہ کہ عمران ریاض خان انکر پرسن نے پاک فوج کے خلاف زبان درازی کی ہے پاک فوج کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے اور پاک فوج کے امیج کو نیک نامی کو نقصان پہنچایا ہے جو کہ انتہائی تکلیفتیں ہیں اور ناقابل برداشت ہیں عمران ریاض خان کا یہ فعل پورے پاکستان میں دیکھا اور سنا گیا جس سے ہر پاکستانی کا بشمول سائل کا دل دکھی ہوا ہے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے یہ کہ الزام علی نے پاک فوج پر بہودہ الزامات لگائے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہے ان لوگوں کو شرم و حیار نہیں ہے کہ پاک فوج کے ساٹھ ہزار افراد شہید ہو چکے ہیں بکواس کرنے والوں کی آج تک انگلی بھی شہید نہیں ہوئی دو دو ٹکے کے لوگ پاک فوج پر الزامات لگا رہے ہیں جو کہ قابل گرفت ہے اندری حالات انہوں نے لکھا استعداء ہے عمران ریاض خان کے خلاف مندرجہ بالا دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا جائے یہ جی محبوب علی خان ولد اختر علی خان اور یہ تحصیل گوجرہ کے رہنے والے ہیں انہوں نے میرے خلاف یہ درخواست دی ہے اس کے اندر جو دفعات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگین جو ایک دفعہ لگائی گئی ہے پانچ سو پانچ اس کے بارے میں ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کے آرٹرز ہیں کہ وہ ریاست یا کوئی صوبائی یا وفا کی حکومت لگا سکتی ہے کوئی آزاد انڈویجول وہ دفعہ نہیں لگا سکتا لیکن وہ لگ گئی ہے پانچ سو پانچ چھے سی پانچ سو پانچ ٹو ون زیرو نائن پانچ سو ایک پھر اس کے بعد جو ہے وہ چار دیگر ایکٹس ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں کٹھی کر کے انہوں نے یہ ایف آئی آر میرے اوپر درج کی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو چھے کی چھے ایف آئی آر زب تک مجھے پتا چلی ہیں ان تمام کا مطن یہی ہے ایک ایک لفظ ایسے ہی لکھا ہوا ہے یعنی پاکستان کے چھے شہروں کے اندر چھے ایسے لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں یا مختلف شہروں میں رہتے ہیں ان چھے کے چھے لوگوں کو ایک ہی طرح کا خیال آیا انہوں نے ایک ہی طرح کی تحریر بنائی تحریر بنائی